بس سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آتے ہیں الیکٹرو کمیسٹری کی طرف جو کہ کمیسٹری بوک میں یہ 7 چپٹر ہے اور آپ لوگوں کے لیے سٹیو برونٹ کے لیے نیا چپٹر بھی ہے کیونکہ پہلے میں نے اس پر لیکچر نہیں دیا ہے تو ابھی آتے ہیں الیکٹرو کمیسٹری کی طرف کہ الیکٹرو کمیسٹری ہے کیا چیز تو جس طرح میں نے ڈیفنیشن میں لکھا ہے کہ دو برانچل کمیسٹری اس کا مطلب ہی ہوا کہ الیکٹرو کمیسٹری کمیسٹری کا وہ برانچ ہے جس میں ہم الیکٹرکل اور کیمیکل انرجی کی انٹر کنورجن کا مطالعہ کرتے ہیں مطلب اس کا ہی ہوا کہ الیکٹرکل انرجی کس طرح کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہوگا اور کیمیکل انرجی کس طرح الیکٹرکل انرجی میں کنورٹ ہوگا یہاں پر دو ٹرم ایک ہوا الیکٹرکل انرجی دوسرا ہوا کیمیکل انرجی تو اب آتے ہیں electrical energy کی explanation کی طرف تو electrical energy actually the energy which is obtained from the flow of electron our energy and the form of electricity is called electrical energy مثال کے طور پر ایک circuit ہے circuit actually ہم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں electron flow کرتا ہے جس میں electron بہتا ہے تو اس کو circuit کہتے ہیں جس طرح ہمارے گروہ میں ہمارے offices وغیرہ میں جو wires لگے ہوئے ہوتے ہیں جو تارب ہوتے ہیں جس کے اندر مطلب یہ electron جو ہوتے ہیں اوہو بہتے ہیں تو اس کو ہم circuit کہتے ہیں تو اسی طرح مطلب electron کی flow کو ہم بھی electrical energy کہتے ہیں اور اوہو توانائی جو کہ electricity کے شکل میں ہو اس کو ہم electrical energy کہتے ہیں دوسری طرح یہ جو chemical energy ہے یاد رکھئے گا energy obtained as a result of chemical reaction اوہو energy جو chemical reaction کی وجہ سے کی ذریعے سے کی وجہ سے حاصل ہو جائے تو اسی energy کو ہم chemical energy کہتے ہیں یہاں پر میں نے ایکسامپل لکھا ہے ایجی کا مطلب ہے ایکسامپل گیون اکارز بیٹری مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے اس کی بیٹری میں مختلف قسم کے chemicals ہوتے ہیں جس کو ہم electrolytes کہتے ہیں بسکلی وہاں پر سیلپیورک ایسیڈ جو کہ ایکٹویسو پور ہے وہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر مختلف قسم کے chemical مطلب جو process ہو جاتے ہیں chemical reaction اور اسی سے electrical energy جو ہے مطلب حاصل ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہی electro chemistry ہوئی یہ بارہ جب reaction ہوتا ہے کہ electrical energy chemical میں اور chemical electrical میں گنورٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد مطلب اس کے مختلف قسم کے changes آ جائیں گے ڈلی ڈائپ میں ہم اس کا example بھی لے لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو iron ہے رسچنگ آب iron مثال کے طور پر یہ جب کسی جگہ پر ہم کسی iron کو کسی لوہے کو رکھ دے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے وہ مطلب زنگ ہو جاتا ہے اسے زنگ ہونے لگتا ہے تو اسی کو وہ بھی example ہے دوتھرے example میں یہ بھی لے لیتا ہوں یہ بھی ہے change ہے مطلب یہ chemical change ہے اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ لوگ اس طرح کریں apple جو ہے اس کو کٹ لے اس کی جو مطلب مختلف pieces ہے اس کو کسی جگہ میں رکھ دیں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد اس جب آپ apple کو کٹ لے اس کے جو pieces ہوتے ہیں اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ پہلے سپید ہوتے ہیں پھر وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہیدہ اہستہ اہستہ پیل ہے یعنی ذر پر پڑ جاتا ہے اس کے حوال سے chemistry ہے chemistry کا یہ اصول ہے کہ اس کے ساتھ ایکسیجن ایٹموسپیرک ایکسیجن رییکشن کر دیتا ہے پھر اس کے بعد اوہو ایکسیجن رییکشن کی وجہ سے ہو کیا ہو جاتا ہے اس کی مطلب ایکسیڈیشن ہو جاتی ہے تو یہ والا مطلب یہ ایکسیڈیشن ہے اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اس معاشرے میں ہم فیل کر دیتے ہیں اوہو مطلب ایکسیڈیشن ایکسپلین کرتا ہوں اس کے بعد میں ریڈیکشن کی طرف آوں گا ایکسیڈیشن کی تین مختلف ڈیفنیشن ہے بہت آسان ہے سب سے پہلے والا جو ڈیفنیشن ہے جس طرح ایکسیڈیشن یہاں پر لکھا ہوا ہے اس طرح جس طرح اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تو یہ ڈیفنیشن ہے اگر کسی سبسٹانس کے ساتھ ہم ایکسیجن کو ایڈ کریں تو اسی پروسس کو اسی عمل کو ہم ایکسیڈیشن کہتے ہیں مثال کے طور پر ای جی کا مطلب ہے ایکسیڈیشن یہاں پر یہ کاربن ایٹم ہے یہ اوڈو جو ہے ایکسیڈیشن ہے یہ اوڈو ایکسیڈیشن آ جاتا ہے کاربن کے ساتھ رییکشن کر دیتا ہے اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو اس سے کاربن ڈائیکسائیڈ جو کہ گیس ہے اوہ بن جاتا ہے تو اسی سبسٹانس سے کسی چیز سے ہم مثال کے طور پر کیمسٹری میں سبسٹانس سے ایک خاص چیز کو کہتے ہیں اوہ چیز کو جس کا کمپوزیشن سیم ہو اس کو ہم سبسٹانس کہتے ہیں اس سے مطلب ہم ہائیڈروجن کو ریموب کریں تو اس کو کہتے ہیں کیا اس کو ہم اکسیڈیشن کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ امونیا ہے ٹو مولز امونیا ہے اور یہ ٹری مولز کلورائیڈ جو گیس ہے کلورین گیس ہے ٹیک ہے یہ کلورین آکے یہاں پر اس سے ہائیڈروجن امونیا سے امونیا اس سے ہائیڈروجن اس کو ہائیڈروجن کیا کر دیتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اس کو نکال دیتا ہے نکلوا دیتا ہے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اسی پروسس کو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو ہم اکسیڈیشن کہتے ہیں تو ادھر یہ ہائیڈروجن بلکل اکیلا رہ چکا ہے اس سے مطلب ہائیڈروجن ریموو نکلا ہوا ہے اور ہائیڈروجن آکے کلورین کے ساتھ ریکشن کر کے اس سے ہائیڈروجن بن جاتا ہے ٹیک ہے تو اسی پروسس کو مطلب ہم کیا کہتے ہیں اس کو اکسیڈیشن کہتے ہیں اس کے بعد مطلب یہ ریموو تیسرا ڈیفنیشن اکسیڈیشن کا جب ہم پردیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر ایک سبسٹانس سے ہم ایک کو بھی ریموو کریں تو اسی پروسس کو اسی عمل کو اکسیڈیشن کہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر یہ آئیرن ہے فہرم یہ آئیرن ہے اس پلس ٹو کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے ہی سے دو الیکٹران دیئے ہوئے ہے اس نے الیکٹران دیئے ہے پلس ٹو ہے تو دوسری طرف کیا ہو چکا ہے یہ پلس ٹو سے پلس ٹری کی طرف آ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک اور الیکٹران بھی دیا ہے اس سے ایک اور الیکٹران بھی ہٹھا دیا گیا ہے تو اسی عمل کو اسی پرائسز کو ہم کیا کہتے ہے اس کو ہم مطلب کیا کہتے اس کو ہم اکسیڈیشن کہتے ہے اس مطلب یہ تیسری والا ڈیبینیشن جنہیں اکسیڈیشن ہے اس سے اکسیڈیشن جب کسی سبسٹانس کیا ہو جاتا ہے اس کا مطلب اکسیڈیشن نمبر ہے اس پہ میں جدہ لکھر دوں گا انشاءاللہ وہ بعد میں ایکسپین کر دیں کہ اکسیڈیشن نمبر کیا ہے لیکن اکسیڈیشن نمبر کی انکریز کو مطلب انکریز 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 اکسیڈیشن نمبر آپ سبسٹانس is also called اکسیڈیشن تو یہ رہی اکسیڈیشن اور الیکٹرو کیمیسٹری کے حوالے سے ایک لیکچر